اسلام علیکم یوئرز کیسے ہیں امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو آج جو ٹاپک ہے میرا کافی سنسٹیف سا ٹاپک ہے اور اس ٹاپک پہ کوئی بھی پاکستان میں بات کرنا پسند نہیں کرتا بھٹ میں بات کروں گا کیونکہ میں وہ پاکستانی ہوں جو ہر اس ٹاپک پہ بات کرتا ہوں جس پہ کوئی بات نہیں کرتا تو اس وقت جو پاکستان کے علاج چل رہے ہیں اور ہمارے پاس جتنے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اسرائیل سے ہماری تجارت نہیں ہونی چاہیے اور ہ ہمیں یہی پڑھایا گیا ہے کہ بھئی اسرائیل سے تجارت آپ لوگ نہیں کر سکتے تو آج میں آپ کو بتا دوں جو ہمارے آخری خلافت چلی تھی ترکی کی تو وہ بھی اس وقت مطلب ترکی خلافت جسے تجیب اردگان کو ہم فالو کر رہے تھے کچھ عرصہ پہلے جو ایک ڈراما سیریل آیا تھا پتہ نہیں کوئی نام بھی تھا ارتغول نام تھا تو اسے فالو کرتے ہوئے ہم پاکستانی مسلمانوں نے او دھم بجائی ہوئی تھی پوری دنیا میں کہ بھئی ہم یہ کر دیں گ ہم اسرائیل سے فتح کر دیں گے تو میں آپ کو بتا دوں سب سے زیادہ جو تجارت ہے اسرائیل کے ساتھ مسلمان ممالک میں سے وہ ترکی ہی کرتا ہے ترکی ان کو جہاز بھی دیتا ہے اور جتنا سامان ان کو ضرورت ہوتا ہے ترکی ان کے ساتھ تجارت کرتا ہے بھٹ پاکستانی آج تک کچھ بھی تجارت کے حوالے سے اسرائیل کو نہ مانا ہے نہ آج دن تک پاکستان نے تجارت کی ہے تو بھئی کیوں نہیں کی تو ان کے ایک سسٹم ہے انہوں نے پاکستان کو نہیں مانا پاکستان نے ان کو نہیں مانا تو اس حوالے سے پاکستان آج دن تک جو ورلڈ کا جو پاکستان کو ڈیمیج ہو رہا ہے چھتیس ممالک جو اسلامی ممالک ہیں تو آپ کو میں چیز کاؤنٹ کر دوں چھتیس تارٹی سکس کنٹری آف مسلم وہ اسرائیل کے ساتھ تجارت کر رہی ہیں بٹ پاکستان نہیں کر رہا پاکستان کے حالات آپ کے سامنے آیا اور پاکستان ڈوب چکا اس وقت اور دیوالیا ہونے کے قریب ہے تو میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دوں دوستو کہ ہمارے جو مسائل ہیں ویسائل ہیں ان پہ اگر دیکھا جائے ہمارے پاس وسائل کافی ہیں مسائل اس سے کافی ہے تو ہمارے نہ انڈیا سے تجارت ہو رہی ہے نہ ایران سے ہو رہی ہے نہ کسی قریبی ملک سے نہیں ہو رہی ہے حتی کہ اگرانستان تک ہمیں اجازت نہیں ہے کہ بھئی ہم ان کے ساتھ مطلب تجارت کر سکیں تو کتنے برے آلات آپ سوچ سکتے ہیں پاکستان کے انڈیا ہمارا قریبی ملک ہے اس کے ساتھ آزاد کشمیر والا مقبوز کشمیر والا جھگڑا چار رہے اس کی وجہ سے تجارت نہیں ہو رہی اسرائیل سے بھی نہیں ہو رہی اسرائیل سے ہماری تجارت کیوں نہیں ہو رہی سعودیہ بھی اس وقت ان کے ساتھ کونٹیکٹ سائن کر چکا ہے میں آپ کو ایک چیز کلے کر دوں سعودیہ جیسی کٹر اسلامی ملک بھی ان کے ساتھ تجارت کر رہا ہے بٹ ہم پاکستانی نہیں کر رہے اس کا نقصان یہ ہے کہ ہماری جی ٹی پی دن بہ دن گرتی جا رہی ہے اور معیشہ تھا ہماری کا یہ آل ہے کہ آٹے کے لئے ہم لینوں میں لگے ہوں تو ہم اگر آٹے کے لئے لینوں میں لگنے تھے تو ہم نے آزادی کیوں حاصل کی تھی ہم نے آزادی حاصل کی تھی کہ ہم خود مختار اپنا کنٹری بنائے گے آج ہم سعودیہ کے پیچھے بھاگتے رہے آج سعودیہ ان کے ساتھ تجارت کر رہا ہے ترکی کر رہا ہے سبھی ممالک کر رہے ہیں بڑ پاکستانی نہیں کر رہے تو یہ بہت بڑا عالمیہ ہے ہمارے لوگوں کا جو پاکستانی کٹر مسلمان ہم خود کو سمجھتے ہیں لیکن ہمارے حالات اس قدر برے ہیں آپ آٹا سنٹر پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستانی عورتیں اور بچے اور بھوڑے کتنی آتخوار ہو رہے ہیں اور کتنی حد تک آٹے کے لئے لینوں میں لگ کے مار چکے ہیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آٹے کے لئے لینوں میں لگ لگ ہم مار رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم تجارت اس ملک سے نہیں کریں گے اس ملک سے نہیں کریں گے بھئی کیوں نہیں کریں گے تجارت پوری دنیا سے کریں گے اور یہ جو مسلم لیگ نون نے اگر یہ فیصلہ یہ قدم فاسٹ ٹیپ اٹھایا ہے تجارت کے لئے میں اسے اپریشیٹ کروں گا اور میں ایک چیز کہوں گا الحمدللہ اگر ہم ہر کنٹری سے تجارتی بنیادوں پہ روابط رکھیں گے چاہے وہ کوئی ملک ہو اگر آپ کے پاس کوئی یہودی عیسائی یا ہندو کسی تاجر کے پاس سعودہ لینے آئے نہیں دیں گے کیوں نہیں دیں گے بھئی وہ اس کا مذہب نہیں آپ جتنے پروڈکٹ اس وقت میڈیسان سے لے کے سوئی تک جتنے بھی پروڈکٹ آپ استعمال کریں حتی کہ یہ موبیل فون اور جتنی بھی چیزیں ہیں جتنی میں کہہ رہا ہوں عدویات سے لے کر جتنی چیزیں ہیں وہ سب غیر مسلم کی ہم استعمال کریں ہم مسلمان بنا کیا رہے ہیں آپ مجھے یہ بتا دیں ہم مسلمان سارا دن ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم کافی زیادہ لاؤسز اٹھا رہے ہیں اور ہمارے حالات اس قدر برے ہو چکے ہیں دوستو آپ نے دیکھا ہے کہ ہم مو دکھانے کے لئے دنیا میں قابل نہیں ہے ہمارا پاسپورٹ کسی ملک میں الیجیبل نہیں ہے ایسے سمجھیں جو اچھے ملک مالک ہیں وہاں پہ ہمارے پاسپورٹ کے لئے ہمیں تین سال دھکے بیسیوں کے کھانے پڑتے ہیں تاب جا کے ہمیں اجازت ملتی ہے کہ بھئی یہ پاکستانیاں اس کو اجازت دیجئے تو کیوں نہ ہم اس طرح کریں کہ بھئی ہم خود کو معاشی طور پر مضبوط کرنے ہیں ٹکہ جو بنگلہ دیش کا تھا وہ ہم سے تین سو گناہ بڑھ گیا ہے بھئی ٹکہ جیسے ہم ٹکہ کہتے تھے ٹکہ آپ کو ایک چیز بتا دوں ساؤ پیسے کے ساؤ ٹکے ہوتے تھے ساؤ ٹکے سے بھی ہماری آلہ پیچھے ہو گئی ہے تو کینڈلی آپ اس متعلق سوچیں اور لازمی آپ اپنے رماز دیں کمنٹ کریں اور بتائیں کیا میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں بڑھ میں اجھے لگتا ہے کہ میں صحیح ہوں اپنی جگہ شکریہ میرے یوٹیو چینل سیاست پاکستان کو سبسکرائب کریں اللہ